بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 اگس کا آغاز ہو گیا ہے ہفتے کے دن کا لیکن کل کی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ اور یہ پہلی بڑی بغاوت ہے تحریک انصاف کے بعد وہ بغاوت ہے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی کل سی سی کا اجلاس ہوا جس میں خاص طور پر ہمیں اتزاز حسن صاحب نظر ہے اتزاز حسن صاحب کے خلاف بڑی باتیں کی گئیں ان کی پارٹی کے اندر لوگوں نے بہت باتیں کی اور کہا کہ ان کے بارے میں بہت ستہی قسم کی باتیں کی گئیں بڑی عجیب باتیں کی گئیں اور ان لوگوں نے کی جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن اتزاز حسن صاحب بلاخر سرخروہ ہیں اتزاز حسن صاحب جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ تسلیم کر لی گئی ہیں اتزاز حسن صاحب کی بات مان لی گئی ہے اور کل جو پیپلز پارٹی کی سی سی کے اجلاس کے حوالے سے جو بریفنگ آ کے دی گئی ہے اس میں ایک ایک بات ایک لفظ وہ تھا جو اتزاز حسن صاحب تمام ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے رہے اور اس وقت بہت سے پیپلز پارٹی کے حامی صحافی کہتے رہے کہ یہ پی ٹی آئی کی زبان بول رہے ہیں یہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں یہ ابنان خان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے لیکن اتزاز حسن صاحب نے یہ کہا کہ ان بھر وہ اس پارٹی کے اندر رہے ہیں تو اب وہ اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کا موقع بڑا زبردست رہا اور آخر پوری پیپلز پارٹی وہ اتزاز حسن صاحب کے موقع پر آ گئی ہے اتزاز حسن صاحب کی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے اور کل ہم نے دیکھا بھی سے کہ تصاویر آئیں ویڈیوز آئیں کہ اتزاز حسن صاحب جو ہے وہاں پر بات کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کو قائل کر لیا ان چیزوں کے اوپر اب وہ معاملات کیا ہیں دیکھیں ایک تو کال پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے نوے روز میں الیکشن کا اور انہوں نے کہا نوے روز میں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن نوے روز سے ایک دن بھی آگے نہیں جانے چاہیے پیپلز پارٹی نے واضح کہہ دیا ہے پی ٹی آئی پہلے یہ بات کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی آپ کہہ رہی ہے گو کہ پیپلز پارٹی پنجاب اور کے پی کے میں نوے دن میں الیکشن کی مخالفت کرتی رہی اور جسٹیفائی کرتے رہی نوے دن میں الیکشن گناہ ہونے کو اس وقت اتضاز احسن صاحب وہ واحد شخصیت تھے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور وہ کہتے رہے کہ یہ پیپلز پارٹی غلط کر رہی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کو سمجھاتے رہے بتاتے رہے اس وقت پیپلز پارٹی کی سمجھ میں نہیں آئی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آئین کا مطابق اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو سیاسی طور پر بہران پیدا ہوگا آئینی بہران پیدا ہوگا اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے کہ 29 اگست کو ان کو چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن نے بلائے ہوا ہے جس طرح سے پہلے پی ٹی آئی گئی ہے پی ایم ایل این گئی ہے جے ایو ای ایف گئی ہے پیپلز پارٹی کو بھی بلائے گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 29 اگست کو جائیں گے ہم چیف الیکشن کمیشنر سکندر ستان راجہ اور الیکشن کمیشنر آف پاکستان کو کہیں گے کہ آپ نوے دن میں الیکشن کروائیں اور اگر انہوں نے نوے دن میں الیکشن نہ کروائے پھر ہم اگری سی سی کا علاست لاہور میں کریں گے اور وہاں پہ ہم بتائیں گے کہ ہماری سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی اور ہماری قانونی حکمت عملی کیا ہوگی پیپلز پارٹی اندیا دے رہی ہے کہ وہ سپرنگ گوڑا پاکستان سے رجوع کرے گی اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم گنڈی صاحب کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کریٹ دینا چاہیے کہ وہ دھبنگ طریقے سے بات کرتے رہے ہیں ٹی وی پہ اطراف کرتے رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ سی سی آئی کی گلاس میں جس میں مردم شماری کی منظوری دی گئی اس میں مراد علی شاہ صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جس طرح کے بل پاس کیا ہے وہاں بھگتیں گے ہمارے گلے پڑھیں گے اور ہم نے جو غلطی ہیں کہ اس کو ہمیں بھگتنا پڑے گا لیکن آج مراد علی شاہ صاحب نے ایک وضحات کی ہے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے جو سی سی آئی کی جلاس میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ سی سی آئی کی جلاس میں میں نے اس چرط پہ منظوری دی تھی میں نے اتفاق کیا تھا مردم شماری کی منظوری سے کہ اس سے الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل فیوٹی ون میں ترمیم ہو نہیں سکتی دو تحیق سریعت تھی نہیں اس میں ترمیم ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ اس میں جب آپ مردم شماری کے بعد پھر سیٹوں کی تبدیلی ہوتی ہے نا آبادی کے لحاظ سے پھر سیٹیں جب اگر تقسیم ہوں گی پھر مصوبوں کی سیٹیں بڑھیں گی تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آئین میں ترمیم ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ دو سوٹھائیس ووٹ تھے نہیں پارلیمنٹ میں تو پھر یہ تیع ہوا کہ آپ سیٹیں یہی رہیں گی اور بس الیکشن جو ہے وہ جلدی ہلکا بندیاں کر کے اور الیکشن جو ہے وہ بقول مراد علی شاہ صاحب کے نوے دن میں کرانے کا کہا گیا تھا لیکن اب الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چار ماہ چاہیے پانچ ماہ چاہیے اور الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ فرمی میں ہم الیکشن کروا دیں گے یہاں پہ اچھا اب ایک چیز اور بہت امورنٹ ہے وہ اس پہ ہم خیر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جو رانا سنولر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں رانا سنولر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سکندر سنان راجل صاحب کے سامنے معاملہ رکھا ہے کبردل شاہ صاحب کے بیان کا کہا کہ الیکشن بھائی میں ہوں گے تو لیکن سکندر سنان راجل صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ غلط میانی کر رہے ہیں خیر اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پیبلز پارٹی یہ کہتی ہے یہ کہہ دیا انہوں نے مرادلی شاہ صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شیری رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے کال افیل میں کوئی تضاد نہیں اور ہمیں بالکل کہا گیا تھا کہ یہ تاخیر نہیں ہوگی اس لیے ہم نے سی سی آئی میں منظوری کی احمایت کی اور انہوں نے کہا یہ چیئر ٹکر نہیں ہونے چاہیے اور نگران حکومت کے اقدامات پر سوالات اٹھائیں شیری رحمان صاحب نے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پیبلز پارٹی نے نگران جو حکومت ہے اس کے کنڈکٹ کے اوپر ان کے ایکشنز کے اوپر سوالات اٹھائیں اور ان کے منڈیٹ کے اوپر سوالات اٹھائیں کہ وہ کچھ چیزیں نہیں کر سکتے جو وہ اس سے کرنے ہیں اس کے بعد مرادلی شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تو سب کو مبارک دی تھی کہ اب آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور الیکشن وقت پر ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ آئین کہیں نہیں کہتا کہ مردم شماری ضروری ہے قانون میں ہے کہ مردم شماری ضروری ہے لیکن قانون نیچے آتا ہے آئین سپریم ہے اور اس لیے انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر نوے دن میں ہونے چاہیے یہی ہمارا مطالبہ ہے یہی ہمارا موقف ہے یہی ہماری پالیسی ہے کچھ چیزیں ایسی ہے جیب کہیں شیری رحمان صاحب نے ان کو ایکانومی یاد آگئی محشت یاد آگئی سولہ ماہ پاکستان کی دبائی اور بربادی کرنے میں یہ شامل تھے پھر ان کو انسانی حقوق کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بڑی بات کے انسان حقوق پہ حالے گئے انہوں نے کوئی بات نہیں کی انسان حقوق پر اس کے بعد نیر بخاری صاحب نے بتایا کہ پانچ اگاس کو میٹنگ ہوئی سی سی آئی کی اور پھر کیا ہوئے وہ ساری چیز انہوں نے کہا آرٹیکل ففٹی وان کو انہوں نے ذکر کیا آرٹیکل ٹو ٹو فور میں نوے دن کی انہوں نے ریکوائرمنٹ کی بات کی انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوئے مردم شماری کا لیکن الیکشن ایکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے قانون آئین سے بالہ تر نہیں ہے اور اگر آپ آئین میں ترمیم کرتے ہیں ففٹی وان میں پھر آپ کو مردم شماری ضرور کرنی پڑتی وہ آپ کو ہلکا بندیاں ضرور کرنی پڑتی ساری یہ مردم شماری میں کچھ چیز دوبارہ اس کو بتا دوں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مردم شماری کی منظوری کے بعد آرٹیکل ففٹی وان میں تبدیلی ہوگی سیٹیں تبدیل ہوں گی آئین میں جو تعدادی ہوئی ہے تو تب جا کے اور جو نیچے ہلکا بندیاں دوبارہ کرنی پڑیں گی مردم شماری کے بعد ہلکا بندیاں آرٹیکل ففٹی وان میں ترمیم کے بعد کرنی پڑیں گی یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مردم شماری کو بشاک منظور کر دیا ہے نوٹیفائی کر دیا ہے لیکن اب ہلکا بندیوں کی ضرورت نہیں ہے پرانی ہلکا بندیوں پر ہو سکتے ہیں الیکشن اور اگر کروانے بھی ہلکا بندی ہیں جلدی جلدی کریں اور نویل دن میں الیکشن کروائیں اس کے بعد انہوں نے وہ تو کہہ دیا کہ الہور میں وہ بلائیں گی جلاس اچھا پھر ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے یہ خبر کہیں ڈسکس نہیں ہوئی انہوں نے آرمی ایکٹ آرمی ترمیمی ایکٹ اور جو افیشل سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم ہیں ان کے بالے سے کہا کہ وہ قانون اس صورت میں بنیں گے جب جوائنٹ سیشن پاس کر کے بھیجے گا تو پھر دس دن گزرنے کے بعد وہ خود بخود قانون بنیں گے پہلی مرتبہ دس دن بعد یہ غلط بات ہے کہ وہ قانون تصور ہوں گے یہ بھی بہت بڑی بات ہے پیپلز پارٹی کی سیزی نے کہہ دیا ہے کہ جو آرمی ترمیمی بل ہے آرمی ایکٹ جو ہے ترمیمی بل وہ اور افیشل سیکریٹ ایکٹ اس میں جو ترمیم ہیں وہ جو بل ہیں وہ ابھی قانون نہیں بنے یہ بھی بہت بڑی پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے شازی مریض صاحبہ نے کہا کہ ہم کلیر ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اور فیصل قریم کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر 27 اگست کو 21 ازلاح میں زمنی بلدیاتی الیکشن کروارے الیکشن کمیشن تو نوے دن میں الیکشن بھی کروا سکتا ہے یہ ان کا کہنا تھا تو یہ جناب ایک صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بغاوت سامنے آئی ہے اور دیکھتے ہیں اب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اب آج ہیں جو لفٹ والا معاملہ ہے اس کے پر بیانات جاری ہیں دو بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا ایک سپریم کورٹ بار کونسل کے اور بار اسوسیشن کے اور سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے ساتھ پھر پی ٹی آئی کا جو کورٹ کمیٹی کا علامی آئی ہے یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے اس واقعے میں بہت تشویش کے اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آئی کورٹ میں سینئر وکی لطیف خوصہ سمیت دیگر وکلہ تقریباً ایک گھنٹہ لفٹ میں بھنسے رہے حیران کن طور پر اسلام آئی کورٹ کے حملے نے فوری طور پر مدد کے لئے کچھ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا چیف جسٹس ہائی کورٹ اور متعلقہ حکام اس واقعے کی فوری طور پر تحقیقات مکمل تحقیقات کنے مکمل طور پر تحقیقات سے اس بات کا تعین کیا جائے کہ لفٹ واقعہ کسی خرابی کی وجہ سے ہوا یا لطیف خوصہ سمیت وکلہ کو مارنے کی کوشش کی گئی لفٹ کی خرابی اور امدادی سرگرمیاں ہائی کورٹ کے اندر سیکیورٹی صورتحال پر شدید خدشات کو جنم دیتے ہیں اس واقعے میں تخریف کاری کے مکانات کو رات نہیں کیا جا سکتا جس کی تحقیقات ضروری ہیں مقلہ برادری انصاف کے حصول کی راہ میں رکابہ ڈالنے کی کسی بھی کوشش کی اخلاف متحد ہے امید ہے کہ تحقیقات سے اس واقعے کے اصل محرکات سامنے لائے جائیں گے امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی یہ سپرین کورٹ بار نے کہا ہے اور وکیل بہت غصے میں ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلنگ کی تعمیر پر ان ساری چیزوں پر بارال بڑے سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں اب آج ہیں اگلی خبر پر تحریک انصاف کا جو ہے وہ کورٹ کمیٹی کا علامیت جو جاری ہوا ہے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے ایک آگیا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف امران خان کی سزا کی محتلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات اور تحریک انصاف کے وکلہ کو حب سے بے جا میں رکھنے کا معاملہ پی ٹی آئی کی سینئر قانوندان لطیب خوصہ سمیت چیرمن امران خان کی قانون ٹیم کو حب سے بے جا میں رکھنے کی شدید مضمت لطیب خوصہ اور امران خان کی قانونی ٹیم کی عرقین کو لفٹ میں محسور کرنے اور حب سے بے جا میں رکھنے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ صدر مملکت اور چیف جسز و پاکستان معاملے کی فوری تحقیقات کے احتمام کریں اور ذمہ داروں کا کڑا محاسبہ کریں پی ٹی آئی آئین و قانون پر سختی سے کاربند اشتہال و انتشار کی بجائے خود کو جمہوری میار پر سیاسی جدوجہد تک محدود رکھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی آئین جمہوریت اور ریاست سے ٹھوس و عبستگی کو کمزوری شمار کرتے ہوئے اس سے بدترین ریاستی شرنگیزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پہلے چیرمن پی ٹی آئی کو تاریخ کے بدترین جالی ٹرائل کے ذریعے سزا سنائی گئی اور تمام بنیادی حقوق سے محروم کر کے جیل میں قید کیا گیا اب انہیں نشانہ انتقام بنانے اور پی ٹی آئی کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے ان کی درخواست سے زمانت پر فیصلہ بار بار التوا کا شکار کیا جا رہا ہے چیف جسس اسلام آباد ایک اوٹ اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کرنے والے جج کے مابین گرس لوڑ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکا ہے آج لطیف خوصہ سمیت پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو ہائی کورٹ کی لفٹ میں جو ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے سے زائد تک محسوس رکھ کر حراسہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی صدر مملکت بطور سربراہ ریاست اور چیف جسس اور پاکستان عدلیہ کے سربراہ کے طور پر ملک میں جاری بدترین ریاستی شرنگیزیوں کا نوٹس لیں اسلام آبادہ ہی کورٹ میں چیف جسس آمیر فاروق کی ناک تلے پیش آنے والے باقی کی تحقیقات کی جائے اور ذمہ داروں کا کڑا محاسبہ کیا جائے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جج ہمائیو دلاور صاحب کا کی ایک درخواست جو ہے وہ سامنے آگئی ہے جو انہوں نے چیف جسس اسلام آبادہ ہی کورٹ جسس آمیر فاروق صاحب کو بھیجی تھی بزریہ ریجسٹار اسلام آبادہ ہی کورٹ اور وہ ٹرانسٹر کی ریکویسٹ تھی ان کی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کیونکہ عمران خان کو کنمکٹ کیا عمران خان کو انہوں نے کنمکٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جو ججمنٹ ہے اس کے بعد ان کے خلاف سوشل ملے پر کمپین لانچ کی گئی اور بہت سیریس قسم کو انہوں نے تھریٹس ملے اور ملک سے باہر سے بھی پوری دنیا سے ان کو تھریٹس ملے ان کی فیملی جہاں پہ رہتی ہے ان کا جو آبائی علاقہ ہے ان کو وہاں پہ بھی تھریٹس ہیں ان کو وہاں سے بھی بورڈر کے پار سے تھریٹس مل رہے ہیں ان کے بچوں کو مشکلات کا سامنے سکول جانے میں اور اورگنائز سوشل ملے کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے جب وہ ادھر گئے یوکے میں وہاں بھی ان کے خلاف بہت چیزیں کی گئیں اور جو ہے وہ بہت وہ مشکلات سے گزر رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے کسی اور جگہ پر خاص طور پر انہوں نے جو کہا ہے کہ سپیشل کورٹس جو ہیں جو لوکیٹڈ ہیں یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس جیل ایمن میں وہاں پر یا اسلامباد ایک کورٹ میں ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے یہ ان کا ہے لیٹر سترہ اگست کا اور اس لیٹر پہ اس درخواست پہ ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے یہ آوال ہے مجھے اپنے دعوے میں یاد رکھیں اللہ حافظ